موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسر و لاتعاصر و تمیم بالخیر و بکنفتت و بکنستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ تقریروں کا مقابلہ ہے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات ہو رہی ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ تمام طلبہ جو ہے اس کے اندر شرکت فرما رہے ہیں اور گفتگو فرما رہے ہیں ابھی جو آخری تقریر پیش کی گئی یہاں پر تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے بھی پیش کی دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے سب سے پہلے کوشش کیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن مجید سے ڈھونڈیں کہ قرآن مجید میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشے کہاں کہاں پر موجود ہیں کئی آیات اور کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہم زیادہ تر کتب کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل حقیقت ہے اس کو دریافت قرآن سے نہیں کرتے تو کوشش کریں کہ سیرت کی جو اصل دریافت ہے وہ قرآن سے کریں کیونکہ جب تک ہمارا تمسک قرآن سے نہیں ہوگا ہمارا التماس قرآن کے ساتھ نہیں ہوگا ہماری جو رہنمائی ہی قرآن کے ساتھ نہیں ہوگی تو بقیہ قطب ہمیں اتنی زیادہ انفارمیشن اس کے حوالے سے سیرت کے حوالے سے نہیں دے سکتے آج کے دور کے اندر نوجوان جو یہ کام کر رہے ہیں سیرت کے اوپر یا سیرت کے اوپر جو تقاریر ہو رہی ہیں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ سب کے سب جو مسادر و مراجم اگر دیکھا جائے تو دوسری جو قطب ہیں اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں بنسبت قرآن اور سنت کی طرف جانے کے لیے تو آپ سب سے التماس ہوگا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جس طرح آپ لوگ اپنی تقاریر اور اپنی جتنی بھی باتیں کرتے ہیں یا تحریروں کے اندر لکھتے ہیں تو قرآن کو سب سے پہلا آپ اپنا مبادی اور مصدر اور مرجع رکھیں اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مثالوں کو کوٹ کریں کہ جس طرح تقاریر ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کی جو دریافت ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں اس طرح یہ کے بعد دیگر اس کے بعد پھر آپ باقی مسادر و مراجع پر آ جائیں تو یہ آپ کی جو تقریر اور جو تحریر ہے اس کا نکھار اور اس کی جو بیس ہے جب آپ قرآن اور سنت پر بنائیں گے تو میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا تو میرے لیے باعث فخر ہے کہ اس ادارے کے ساتھ ہمیشہ آتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں اور آپ تمام سے بالتماس ہے کہ آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں جتنی بھی چیزیں آپ یہاں سے ہوتی رہتی ہیں سیکھتے رہیں ماشاءاللہ نوجوان سب نظر آ رہے ہیں تو جتنا ہو سکے آپ سیکھیں اور یہی سیکھا ہوا کام جتنا بھی ہے یہاں کا وہ آپ اپنے معاشرے کے اندر بقیہ اپنی گھر کے اندر اپنے بھائیوں اپنے بہنوں اپنے دوستوں اپنے جہاں جہاں پر بھی ورکنگ پلیسز میں آپ ہیں تو وہاں پر لوگوں تک پہنچا ہے اس کا تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے اور اس ادارے کے لیے دنیا کے لیے پاکستان کے لیے بہت بڑا باعث فخر بنے گا بہت شکریہ اسلام علیکم